بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکتیس جولائی دوہزار بائیس کو الہصبح القاعدہ کے سربراہ امن الزوہری نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حسب ممول قابل میں واقعہ ایک مکان کی بالکونی میں نمودھار ہوئے مگر یہ ان کی زندگی کی آخری حرکت ثابت ہوئی افغانستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح چھ بج کر اٹھارہ منٹ پر دو مزائل اس بالکونی سے ٹکرائے اور اکتھر سال کے امن الزوہری کی زندگی کا پاپ بند ہو گیا اس مزائل حملے میں القاعدہ کے سربراہ تو جان سے گئے لیکن اسی مکان میں موجود ان کی بیٹی اور اہلیہ محفوظ رہی کیونکہ حملے سے ہونے والا نقصان بالکونی کے مرکزی حیثتہ کی محدود رہا اس حملے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی حدف کو ہزاروں فوٹ کی دوری سے اتنی کامیابی سے نتشانہ بنانا کیسے ممکن ہے جس میں صرف ٹارگٹ کو ہی ہٹ کیا جائے کیونکہ ماضی میں اس نوعیت کہ امریکی ڈرون حملوں میں حدف کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر شہری حلاقتوں کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں لیکن اس حملے میں ظوہری کی اعداد کے گہرے مطالعے کے علاوہ مزائل کے انتخاب نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ناظرین اکرام اس حملے کے لیے فضاء سے زمین پر حدف کو نشانہ بنانے والے جس قسم کے مزائل کے انتخاب کیا گیا وہ قلیدی چیز تھی امریکی اکام کے مطابق یہ ڈرون سے داگے جانے والے ہیل فائر مزائل تھے جو نائن الیون حملوں کے بعد سے امریکہ کی انستاد دہشتگردی کی کارروائیوں کا اہم حصہ رہے ہیں اس مزائل کو مختلف پلیر فارم سے داگا جا سکتا ہے جن میں ہیلیکپٹر پہری جہاز جنگی تیارے یا پھر ڈرون تیارے شامل ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ نے دوہزار بیس میں بگداد میں ارانی جرنیل کاسم سلمانی اور سان دوہزار پنگرہ میں شدت پسند انظیم نامنہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسند جہادی جان کو ہلا کرنے کے لئے بھی اسی مزائل کا استعمال کیا تھا اس قسم کی کارروائیوں میں ہیل فائر کے استعمال کی بنیادی وجہ اس مزائل کی حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے جب ڈرون سے مزائل داگا جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے والا اپریٹر ہدف کی لائف سٹریم ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ڈرون پر نصب کیمرے سیٹلائٹ سے اسے پیجتے ہیں سکرین پر موجود ٹارگٹنگ بریکٹس کی مدد سے اپریٹر ہدف کو لاک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اس جانب ایک لیزر پوائنٹ کرتا ہے جب مزائل داگا جاتا ہے تو وہ ہدف تک پہنچنے کے لئے اسی لیزر کے راستے پر سفر کرتا ہے امریکی فوج میں ڈرون کی مدد سے حدف کو نشانہ بیانے کے سلسلے میں ایک بقائدہ طریقہ کار موجود ہے تاکہ شہری ہلاکنوں کے امکان کو کم سے کم کیا جا سکے ماضی میں امریکی فوج اور سی آئی اے کے ڈرون حملوں سے قبل فوج کے وکلا سے بھی مشاورت کی مثالیں موجود ہیں اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے ماہر پروفیسر ویلیم بینکس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں حکام کو حدف کی کم طابق جس حملے میں زوہری کو ہلاک کیا گیا وہ اس عمل کی بہترین مثال ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت محتاط تھے اور انہوں نے اس واقعے میں جان بوجھ کر ایسے وقت اور مقام کا انتخاب کیا جہاں صرف ایمنہ زوہری ہی کو نشانہ بنایا جا سکے اور کسی اور فرد کو کوئی نقصان نہ پہنچے ایمنہ زوہری کو ہلاک کرنے کے لیے جو مزائل داگا گیا اس کے بارے مطلعات یہ ہیں کہ وہ ہیل فائر کی آر نائن ایکس قسم تھی جو عموماً استعمال نہیں کی جاتی یہ مزائل چھتیز دار بلیڈ پھینکتا ہے جو حدف کو کار ڈالتے ہیں سن دوزار سترہ میں القاعدہ کے ایک اورانما ازوہری کے نائبین میں شامل ابو خیر المصری کو بھی شام میں اسی قسم کے مزائل سے انشانہ بنایا گیا تھا حملے کے بعد ان کی گاڑی کی جو دصاویر ساملے آئیں تھی ان میں دیکھا جا سکتا تھا کہ گاڑی کی شات میں سراغ کرنے کے بعد اس مزائل اس میں سوار افراد کو کار ڈالا تھا لیکن نہ تو گاڑی کو اس کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے دماغہ خیز مواد کے سار موجود تھے